یہ ہے پاکستان آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امجد چودری ناظرین دنیا کے اندر آپ نے بڑے بڑے ذہین لوگ دیکھے ہوں گے بڑے سائنس دان دیکھے ہوں گے بڑے اپنے علماء دیکھے ہوں گے بڑے حفاظ دیکھے ہوں گے بڑے قرآن آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی سیاسی شخصیات دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی ذہانت کا لوہا منوایا لیکن انہوں نے عمر کے اس حصے میں منوایا کہ جب وہ ایک بالک تھے وہ شعور کی حالت میں تھے لیک لیکن جس سے یہ شخصیت سے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں یہ تو معصوم سا دیان قاظم چھے سال کا معصوم سا بچہ ہے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں دیان قاظم سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام دیان قاظم کیسے ہیں ٹھیک تھاک آپ سنیں ٹھیک ہو جی بالکل الحمدللہ دیان قاظم یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ اور قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں چھے آزار چھے سو چھے سٹھ قرآن مجید کی پہلی صور سورت کونسی ہے سورت الفاتحہ اور قرآن مجید کی آخری سورت کونسی ہے سورت الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ ان کے ابو کنم عبد المطلب ان کے ابو کنم بن حاشم ان کے ابو کنم عبد مناف ان کے ابو کنم قسی ان کے ابو کنم قلاب ان کے ابو کنم لوی ان کے ابو کنم غالب ان کے ابو کنم فہر ان کے ابو کنم عرفشد ان کے ابو کنم عوز ان کے ابو کنم عوز انکی ابو کنم سلمان انکی ابو کنم اروی انکی ابو کنم عیز انکی ابو کنم سلمان انکی ابو کنم حضرت ابراحیم اللہ و اسلام انکی ابو کنم آزر انکی ابو کنم نہور انکی ابو کنم ساروغ انکی ابو کنم رعو انکی ابو کنم فالخ انکی ابو کنم عرفشد انکی ابو کنم سام انکی ابو کنم حضرت نوح انکی ابو کنم لامک انکی ابو کنم متو شالخ انکی ابو کنم اخنان ان کے ابو قنام شیس ان کے ابو قنام حضرت آدم علیہ و اسلام سرور کائنات کا پورا شجرہ نصب حضرت آدم علیہ السلام تک دیان قاظم نے سنایا لیکن ہم ابھی یہیں اپنا سلسلہ ختم نہیں کریں گے دیان قاظم سے ہم سننا چاہیں گے سرور کائنات کی شان جو ہے وہ بھی سننا چاہتے ہیں دیان قاظم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنائیں عربی میں بھی سنائیں لیکن ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا قرآنی کہتا ہے وزوحا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی ذلفیں بتا قرآنی کہتا ہے واللیلی ازا سجا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے دانت بتا قرآنی کہتا ہے یاسین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے وَرَفَانَ لَقَ ذِكْرَكْ میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسول میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ المدسر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی کملی بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے صفات بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی بشریت بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا اخلاق بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی پرواز بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا دارود بتا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اور آج آپ نے دیکھا دیان قاظم کو پاکستان کی دھرتی کا یہ معصوم دیان قاظم یہ عرب کا نہیں ہے جو عرب کے اندر لوگ اپنی جہاداشت کے حوالے سے مشہور ہیں یہ دیان قاظم پاکستان کا بچہ ہے یہ دیان قاظم پاکستان کا شہزادہ ہے یہ دیان قاظم پاکستان کی پہچان ہے اور ہمیں اب دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی